جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو باہر بیجنا ہے ٹھیک ہے باہر بھی کیسے بیجنا ہے کہ جس میں آپ کا لو بجر لگے آپ کے مارکس بھی کم ہوں آپ کی جو ہے سیٹلمنٹ بھی ہو جائے آپ کو ویزا پروسس بیزی ہو تو اپائنمنٹ کے اشیوز نہ آئیں تو اس حوالے سے ٹاپ سیون کنسلٹنٹ کافی زیادہ کنٹریز پہ شینجن کنٹریز پہ کام کرتا ہے تو سٹڈی ان مارٹا کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آویلیبل ہے جس میں نے مارٹا کے بارے میں بتایا تھا کونسی یونیورسٹیز ہیں ایڈمیشن پروسس کیسے ہوتا ہے ویزا پروسس کیسے ہوتا ہے تو اسی حوالے سے اس ویڈیو میں میں مزید آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے اور کیوں مارٹا کو سیلیکٹ کرنا ہے اپنی سٹڈی ڈیسٹینیشن کے لیے 2025 میں اگر آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو مارٹا جانے کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلا فائدہ جو مارٹا کا ہے وہ میں پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں کہ انگلیش لینگویج بیریئر آپ کو یورپ کے اندر اگر سب سے کم کہیں پہ ملتا ہے تو وہ مارٹا ہے ٹھیک ہے مارٹا کے اندر تقریبا 90% تک جو ہے نا ان کی پاپولیشن وہ انگلیش لینگویج بولتی ہے یہ ٹوریسٹ ہے کنٹری ہے چھوٹا سا کنٹری ہے ویڈر بڑا زبردست ہے اگر اس کو آپ میم میں دیکھیں تو یہ اٹلی کے بلکل نیچے جا کے انڈ پہ آتا ہے اور اس کے سارے سائیڈ پہ سمندر ہے یہاں پہ انگلیش بیریئر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ اپورچونٹیز ملتی ہیں سٹوڈنٹ کو سیٹل ہونے کی پورٹلز کے اندر جابز ہیں ویٹر کی جابز ہیں ٹھیک ہے ریسٹورنٹس میں جابز ہیں ہیلپرز کی جابز ہیں فود ڈیلیوری کی جابز ہیں تو اس طرح کی بے تہاشا جہاں پہ آپ کو لینگویج کا ایک بڑا بیریئر یورپ کے اندر جوافیل کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتا دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ مالٹا کا ہے وہ ہے اس کا لو بجٹ یونیورسٹیز کی فیس جو ہیں وہ کافی کم ہیں as compared to یورپ یورپ میں almost فیسے کم ہیں as compared to expensive countries in یورپ جس میں فنلینڈ سویڈن نوروی ڈینمارک جہاں پہ فیسے کافی زیادہ ہیں فیس کافی زیادہ ہے تو یہاں پہ آپ کی فیس جو ہے وہ ان کی نسبت کافی کم ہے اس کی فیس comparable ہے لتوانیا کے لیٹویا کے پولینڈ کے ہنگری کے اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں low fees budget میں italy آجاتا ہے spain آجاتا ہے تو یہ کافی low fee budget countries ہیں یہاں پہ آپ کو جو یونیورسٹیز ہیں for example american یونیورسٹی سب سے ان کی جو top ranked یونیورسٹی ہے وہ یونیورسٹی آف مالٹ ہے جو صرف master کے سٹوڈنٹس کو admission دیتی ہے ہمارے bachelor کے سٹوڈنٹس کو اس لیے admission نہیں مل سکتا کہ اس میں ان کی recognition ہے 13 years of education کے بعد جس لائک جرمنی کی طرح پھر وہ آگے آپ کو admissions دے سکتے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ کے documents کو مالٹا کی جو education کی ministry ہیں وہاں سے اس کو recognize کروانا ہوگا masters میں بچے direct admissions لے سکتے ہیں کافی زیادہ programs ہیں لیکن master میں admission لینے کے لیے آپ کو 6.5 band required ہیں must ہیں اور not less than 6 ہونا چاہیے toffel, iles اور یہ pte ہے جو mostly مالٹا میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ accept کرتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے public اور government اور public semi government institutions ہیں جہاں پہ آپ کو داخلہ مل سکتا ہے for example american university of malta gbs malta پھر malta کی کچھ institutions ہیں جو uk کے ساتھ آپ کو degree uk کی ملتی ہے لیکن آپ کا campus اور آپ کی fees جو ہے وہ malta کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے آپ کو spring intake بھی مل جاتی ہے سپٹمبر intake بھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ main intake بھی ہے ہر تقریباً تین سے چار ماہ بعد ان کی takes ہیں for example gbs میں ہے المالٹا school of business ہے اس کے اندر بھی آپ کو programs مل جائیں گے تو ہم ان جو یونیورسٹیز اور یہ institutions ہیں ان کو ہم deal کرتے ہیں یہاں پہ admission کی requirement کی بات کریں تو آپ کو english proficiency یہ accept نہیں کرتے پاکستان سے آپ کو اس کے لیے dualingo 120 یا 110 score بھی آپ کا acceptable ہے اور یہ بہت ایک easy سا test ہے جو malta کے لیے use ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو study gap کا اگر normally masters کے لیے تو 10 سال تک بھی acceptable ہے bachelor's کی بات کریں تو normally 5 years تک justified study gap acceptable ہے اگر ہم اس کے overall master کی آپ ایک overlook لینا چاہتے ہیں کہ کتنا budget ہونا چاہیے تو round about یہ masters میں اگر آپ malta جاتے ہیں تو including your visa process تقریباً maximum بھی budget لگا لیں تو 25 کا budget آپ کو required ہے same is for bachelor اور اس میں جو bank statement required ہے وہ تقریباً 35 سے 40 لاکھ کی bank statement ہے مالٹا ایک بہت اچھی destination ہے مالٹا میں آپ کو jobs کے بھی chances ہیں یورم میں subtle ہونے کے chances ہیں اگر آپ کو وہاں پہ ہی proper job مل جاتی ہے تو پھر آپ کو دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے مالٹا کی جو visa requirements ہیں اس میں آپ کا medical certificate آپ کا police clearance certificate آپ کا family registration certificate ہے آپ کا university کا acceptance letter ہے آپ کا passport ہے آپ کی bank statement ہے آپ کا grantor کا affidavit ہے اس کے علاوہ آپ کی recognition ایک letter ہے جو university آپ کو provide کرے گی اور اس کی ambassie پاکستان میں نہیں ہے 150 euro جو تقریباً 45000 اس کی ambassie کی fees ہے اس کے علاوہ وی ایف ایس سنٹر کی fees ہے جہاں پہ آپ کی appointment ہوگی دبائی کے اندر جہاں سے آپ کا visa process ہوگا ان کا central visa system ہے جو students کو visa جو ہے وہ allocate کرتا ہے ان کا decision آتا ہے اس کے بعد آپ کا d type جو ہے وہ national visa لگتا ہے اور وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو ایک resident card ملتا ہے مالٹا کی visa ratio کافی اچھی رہی ہے اس میں تین چار factors ہیں جو آپ نے غور سے سننے ہیں جو آپ کو اگر آپ نے ان کو پورا کر لیا تو آپ کے visa کے more than 95% chances ہیں اس میں پہلا جو ہے کہ آپ کا relevant degree program اور مالٹا کی جو higher education ہے اس کے ساتھ اس کا جو university ہے یا college جہاں پہ آپ داخلہ لے رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے اس کو affiliated یا recognized ہونا چاہیے for example university of مالٹا پھر اس کے علاوہ ان کا مالٹا college of art science and technology mcast اس کو بولتے ہیں یہ کچھ بھی diplômے national diplômے اور programs کرواتے ہیں یہ بھی ان کا fully recognized ہے پھر اس کے علاوہ آپ کی financial proof کی stability اگر آپ bank statement لگا رہے ہیں تو جو sponsor لگا رہے ہیں اس کے financial documents کتنے اچھے آپ نے prepare کی ہیں اس میں اس کا ntn number بنا ہو ہے اس کی tax return ہے اس کا جو ہے وہ financial اس کا proofs ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کی statement ہے income statement ہے وہ بھی بنی ہوئی ہو تو وہ کافی زیادہ آپ کو visa میں help out کرے گی اس کے علاوہ آپ کی proper documentation study plan کے حوالے سے کہ آپ نے اس program میں کیوں داخلہ لیا آپ کا motivation letter آپ کا relevant experience آپ کے htc اور mofa tested documents اور اس کے علاوہ آپ کا english کا جو test ہے وہ ایک بڑا آپ کو plus point دیتا ہے اگر آپ iles کر کے جاتے ہیں توفل کر کے جاتے ہیں توفل اس میں home based acceptable نہیں ہے اگر یہ ساری چیزیں آپ ان کو ایک proper way میں کرتے ہیں تو آپ کو maximum chances ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ visa ہو جائے گا اور ان کی انہوں نے visa کافی زیادہ بچھلے سالوں بھی study کو اپنے promote کرنے کے لیے visa issue کی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی nation visa کو شہنجن visa کو miss use کرتی ہیں وہاں پہ جانے کے بعد یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں تو آپ نے بالکل نہیں بھاگنا آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ نے malta کے اندر ہی رہنا ہے اس کے beach کو enjoy کریں اس کے weather کو enjoy کریں اس کے low budget کو enjoy کریں اس کی english کی جو آپ کی bottleneck ہے وہ آپ کی ختم ہے وہاں پہ آپ کا english literature آپ کو english culture مل رہا ہے اس کو enjoy کرنا ہے اس حوالے سے اگر ہم malta میں اور اس کے علاوہ یورم میں اور یوکے میں اپنا consultancy process کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں top 7 consultant کی team آپ کو proper اس کا response کرے گی آپ office بھی visit کر سکتے ہیں online بھی کام کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھی opportunity ہے اگر آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کافی زیادہ options ہیں کوئی ایسا ہوگا جو جس کو ہم کسی بھی option میں fit نہیں ہو رہا لوگ ہمیں criticize کرتے ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں کیونکہ ان کی یہ narrow mind ہے ان کی negative thinking ہے جو ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی اور وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ آج ہیں تو اسی کے ساتھ اگر آپ malta کا process کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور عابطہ کریں ان کی انٹیکس open ہے آپ کا ضرور سارا process انشاءاللہ complete ہوگا thank you so much